کل ادم مذہبی جماعت کے مظاہرین کا وزیر آباد کی جانی بروخ مظاہرین کو روکنے کے لیے رینجرز اور پولیس کے جوان تائنات خاردار تار کنٹینرز اور کہیں خندکیں کھود دی گئیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ کسی کو شر پسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت پر دباؤ کے لیے پور تشدد رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تینوں مسلح فاج کے سربرہان نے شرکت کی وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کل ادم تنظیم ٹی ایل پی کے کارکنوں نے چھے روز سے جی ٹی روڈ بند کیا ہوا ہے ہم نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور اگر مزید دباؤ ڈالا گیا تو آخری حد تک جائیں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ مظاہرین واپس چلے جائیں ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ تصادم کی طرف نہ جائے لیکن ضرورت پڑی تو کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں ملک بھر میں کورونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دس افراد انتقال کر گئے انسی او سی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں کورونا کی تشکیز کے لیے پینتالیس ہزار چھے سو نووے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھے سو اٹھاون افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی گدشتہ روز اس وبا نے مزید دس افراد کی زندگیوں کو نگل لیا شاہین آفریدی نے نئی گینز سے کامیابی کے گر بتا دیے پی سی بی کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو میں شاہین آفریدی نے نئی گینز سے اپنی کامیابیوں کے گر بتاتے ہوئے کہا کہ وائٹ بال ابتدا میں بہت کم سوئنگ ہوتی ہے کسی بھی بولر کے لیے اننگز کے آغاز میں نئی گینز کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے خصوصی پریکٹس اور زیادہ سے زیادہ میچز کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے آصیف علی کی جاریحانہ بیٹنگ پاکستان نے افغانستان کو شکست دے دی دوبائی مجاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے آصیف علی کی جاریحانہ بن لے بازی کی بدولت افغانستان کو پانچ ویکٹ سے شکست دی افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوور میں چھے ویکٹ کے نقصان پر 147 رنس بنائے پاکستان نے مطلوبہ حدف انیس ویں اوور میں پانچ ویکٹ کے نقصان پر پورا کیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے افغان ٹیم کی طرح کسی کرکٹ ٹیم کو اتنا تیزی سے اوپر آتے نہیں دیکھا اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا موسیقی